بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید میں ہوں محمد فنیلیاس ناظرین اکرام قرآن مجید اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کو قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کے لئے مقرر کر دیا گیا ہے لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کتاب سے نہ صرف ایک استفادہ نہیں کرتے بلکہ اپنی ہدایت اور اپنے روز مرہ مسائل اور اپنی زندگی کی سکیم کو سمجھنے کیلئے بھی اس سے گائیڈنس نہیں لے پاتے اس کی ایک بڑی وجہ اگر جانی جائے تو وہ یہی ہے کہ لوگ اس کتاب کے اسلوب سے اس درجہ معنوس نہیں ہیں جس طریقے وہ دوسری کتابوں کو پڑھتے اور اس سے دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں قرآن مجید کو جب ایک عام مسلمان کھولتا ہے تو اس کے اندر مثالیں، تشبیح، کنائے، استیارے، ماضی کے قصے، کہانیاں پھر کلام کے اندر ایک التفات، پرسویشن، سمبلزم، اسی طریقے سے ایکسپلینیشن اور اس طرح کے اصالی باتیں ہیں جن سے عام آدمی اس طرح واقف نہیں ہوتا قرآن مجید کا یہ اسلوب کیا ہے کہ جس سے آج کا ایک جدید پڑھا لکھا ہے انسان غیر متعلق ہو چکا ہے یہ جاننے کے لیے ہم حاضر خدمت ہیں، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جعوید احمد غامدی صاحب اسلام علیکم غامدی صاحب علیکم السلام غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا غام صاحب آپ اتفاق کریں گے اس بات سے کہ آج کل کے دور میں پوری دنیا میں جو لٹریچر کا ایک ٹرینڈ ہے وہ سائنٹیفک لٹریچر ہے بہت ہی ٹو دا پوائنٹ مختصر اس کے اندر ایک انٹرڈکشن ہوتا ہے، ایک مین باڈی ہے، ایک کنکلیجن ہے ہر آدمی کسی بھی علم کی کتاب اٹھاتا ہے تو اس میں یہی معاملہ نظر آ رہا ہوتا ہے آج کا جدید پڑھا لکھا ہے انسان بھی اسی اسلوب سے معنوس ہے قرآن مجید کو جب ہم کھولتے ہیں تو اس کے اندر ایک بالکل منفرد اسلوب ہے جس کو لوگوں کے لیے سمجھنا یا لوگوں کو اس کی گرفت میں لینا یا لوگوں کے لیے ایک زندہ تعلق پیدا کرنا اس میں وہ مضاہم ہوتا ہے سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ قرآن کا یہ اسلوب ہے کیا اور کیا وجہ ہے کہ آج کا جدید پڑھا لکھا انسان اس اسلوب سے اس درجے انصیت یا عبستگی محسوس نہیں کرتا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جب قرآن مجید کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو اس کو یہ بتاتے نہیں کہ یہ کس نوعیت کی کتاب ہے وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ تاریش کی کتاب پڑھتا ہے وہ جغرافی کی کتاب پڑھتا ہے وہ سائنس کی کتاب پڑھتا ہے تو اس میں جو تصویر آپ نے بیان کی ہے کم و بیش وہی تصویر اس کے سامنے آتی ہے یہ علوم یا فنون کی کتابوں کا طریقہ ہے یعنی دور حاضر میں بھی جب آپ علوم و فنون پر کتابیں لکھتے ہیں تو اس میں وہی طرز اختیار کیا جاتا ہے آپ کوئی مقدمہ لکھیں گے آپ اس کے بعد یہ تعرف کرائیں گے کہ یہ کیا علم ہے آپ اس کے مختلف پہلوں کو نمائع کریں گے پھر اس کے ابواب قائم کریں گے پھر ایک ترتیب کے ساتھ بات کوئی ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ تک پہنچائیں گے لیکن قرآن مجید کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس کے لئے عدب کو سامنے رکھی ہے یعنی یہ کہ علوم کی کتابیں فنون کی کتابیں یہ اور چیز ہیں مثلا فقہ کی کتاب ہے مثال کے طور پر فلسفہی کتاب ہے تو اس میں اور اس لوگ اختیار کیا جائے گا عدب کی کتاب ہے یعنی آپ شائری کو سامنے رکھیں آپ اعلیٰ درجے کی لٹرچر کو سامنے رکھیں تو وہاں آپ کو وہ اسالیب ملیں گے جو قرآن مجید میں اختیار کیے گئے ہیں یعنی ملیں گے کا مطلب یہ ہے کہ کسی حد تک ان کی جھلک ملے گی قرآن مجید کا معاملہ تو یہ ہے کہ این کتاب ہے دا آسمان دیگر است لیکن قریب میں اگر کسی چیز سے معنوس ہونا ہو مثال کے طور پر آپ اقبال کو اٹھائیں گے مثال کے طور پر آپ شیخ سپیر کو اٹھائیں گے مثال کے طور پر آپ فردوسی کو اٹھائیں گے تو وہاں آپ کو یہ انداز نہیں ملے گا کوئی مقدمہ قائم کر کے کہیں ترتیب سے عواب قائم کر کے آپ ایک بات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہے ہیں وہاں بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل و دماغ کو بے اقبت اپیل کیا جائے آپ کے سامنے ایک چیز ایسے سانچے میں لائی جائے کہ جس سے ایک طرف آپ کے اندر جو ایک اقلی وجود ہے اس کی تسکینوں دوسری جانب آپ اس کے فارم کو دیکھیں اس کی حیات کو دیکھیں اور وہ چیز آپ کو اپنی گرفت میں لے لیں تو قرآن مجید کے بارے میں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ اس طرح کی علوم و فنون کی کتاب نہیں ہے یہ بنیادی طور پر انذار قیامت کی کتاب ہے یعنی اس میں اللہ تعالی نے اس آنے والے دن کے بارے میں خبردار کیا ہے لہٰذا اس میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ کتاب آپ کو مخاطب کرتی ہے نہ کہ آپ کو کوئی علم پڑھاتی ہے اچھا تو جب کتاب آپ کو مخاطب کرتی ہے تو اس میں ظاہر ہے خطبے کا اسلوب ہوتا ہے ایک خاص جگہ سے بات شروع ہوگی ترتیب سے ایک دوسری جگہ پہنچے گی پھر قرآن مجید میں کیا مضامین ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ صورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے ہر صورت اپنا ایک موضوع رکھتی ہے لیکن وہ موضوع اس ترتیب سے نہیں آئے گا آپ کو ایک خطبے کی صورت میں سامنے آئے گا جس کے اندر غیر معمولی جوش ہے غیر معمولی قوت ہے غیر معمولی عدبیت ہے اس کے اندر کوافی ہیں آہنگ ہیں وہ آپ کے دل کو بھی اپنی گریفت میں لے گا آپ کے دماغ کو بھی اپنی گریفت میں لے گا آدمی اگر عربی زبان جانتا اور اچھی عربی زبان سے واقف ہو تو یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کے اندر وہ سب کچھ ہے جو آلہ سے آلہ نصر میں بیان کیا جا سکتا ہے اور وہ سب کچھ ہے جو آلہ سے آلہ نظم میں بیان کیا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں مل کر بھی اس کے قریب نہیں پہنچتی اس لیے کہ وہ اتنا برتر کلام ہے کہ اس کا سانچہ اس کا اسلوب اس میں بات کرنے کا انداز وہ کسی اور ہی دنیا کی چیز ہے لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ علوم و فنون کی کوئی کتاب پڑھنے نہیں جا رہے ہیں اس سانچے کو توڑ دیجئے اور اللہ کی کتاب کو اس طرح پڑھئے کہ اب در حقیقت ہم ایک اور دور میں پہنچنے والے ہیں وہ دور جس کے اندر خدا کا آخری پیغمبر آیا تھا وہ دور جس میں اس کے مخاتبین اس کے سامنے تھے وہ دور جس میں خدا اس کی زبان پر بول رہا تھا اس وقت لوگوں سے کیا بات کی گئی آپ خدا کی بات سننے کے لیے آئے نہ کہ کسی علم یا فن یا تاریخ کو پڑھنے کے لیے آئے تو جیسے یہ چیز آپ کے ہاں تبدیل ہو جائے گی تو پھر آپ قرآن مجید سے انس محسوس کریں گے پھر وہ ایک زندہ کلام کی طرح آپ کے سامنے آئے گا پھر اس میں اس کی ضرورت نہیں رہے گی کہ آپ ایک خاص ترتیبی سے ضرور اس کا مطالعہ کریں آپ اس کو جہاں سے کھولیں گے جس سورہ کو پڑھیں گے وہ اپنی جگہ ایک مکمل چیز ہوگی اور وہ آپ کو اپنے اسلوپ سے اپنے انداز سے اپنے مضامین سے آپ کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لے گی بشرتے کے آپ اپنا ذوق بدلیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کیا پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا کلام اقبال کو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا فردوسی کو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا غالب کو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں آپ جغرافی اور تاریخ کی کتاب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو جیسے آپ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کیا پڑھنے جا رہے ہیں اب مثال کے طور پر اردو زبان میں غزل ہے غزل کی اپنے محاصن ہے غزل کی اپنی خوبیاں ہیں غزل نے ایک ایسے سنف کلام کی صورت اختیار کر لی ہے کہ ہر آدمی اس میں طبعہ ازمائی کرنا پسند کرتا ہے بڑے شاعروں نے اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ہر شیر اپنی جگہ مکمل ہوتا ہے تو اگر آپ یہ ذہن میں لے کر چلے جائیں کہ میں ایک نظم پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تو غزل سے کہہ لطف اٹھائیں گے تو پہلے آپ کو یہ متین کرنا چاہیے کہ آپ کیا پڑھنے جا رہے ہیں آپ کسی علم و فن کی کتاب پڑھنے نہیں جا رہے ہیں معیشت پر تاریخ پر جغرافی پر کتاب پڑھنے نہیں جا رہے ہیں آپ اللہ کا کلام سننے جا رہے ہیں جو آپ کے دل و دماغ کو مخاطب کرے گا لیکن اس ماحول میں لے جا کر جس میں وہ نازل کیا گیا ہے ٹھیک عام صاحب عام صاحب یہ آپ نے کچھ مثالیں دیں اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مثالوں سے ریلیٹ کرتا ہے جو کونسپٹ اس کے ذہن میں ہے تاکہ جو مدہ ہے مفہوم ہے وہ واضح ہو آپ نے کہا کہ اس طرح کلام اقبال ہے جب ہم اس کو پڑھنے جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ نہیں دیکھتے کہ کیا انٹرکشن ہے یہ مین باڈی ہے یہ اس میں اب بواب تقسیم ہوئے میں ہیں میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں مثلا اقبال کی ایک نظم ہے مسئد کرتبا تو اب اس میں بات گردش ایام کس سے شروع ہو رہی ہے سلسلہ روز و شپ نقش کی رہاد ساتھ اور پھر اس میں سے کون شخص ہے جو بچ جاتا ہے پھر وہ ایک مرد خدا نکلتا ہے پھر اس کے بارے میں کہا ہے کہ عشق اس کو بچاتا ہے تو اب یہ کلام ہے جس میں التفاد بھی ہو رہا ہے مزامین بدل بھی رہے ہیں لیکن سب میں ایک اتھا معنویت اور ایک تعلق اور ایک thematical significance بھی برقرار ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ تو بہت یعنی اقبال بھی ایک بڑے شاعر ہے ان کا کلام بھی بڑا غیر معمولی ہے اور مسجد کرتبہ تو اردو زبان کا تاج محل ہے لیکن اس سب کچھ کے باوجود قرآن مجید سے اس کیا نسبت ہے قرآن مجید سے بہت بلند بہت برتر کلام ہے اور آپ اگر دیکھیں تو اس میں ایک ایک سورہ میں آپ کو یہی محاسن یہی خوبیاں نظر آئیں گے یعنی کلام کہاں سے شروع ہو رہا ہے کس طرح آگے بڑھ رہا ہے کس طریقے سے وہ گرد و پیش کے حوال کو سمیٹ رہا ہے کس طرح وہ اپنے خطاب کو بدل رہا ہے لیکن یہ اچھی مثال ہے کہ آدمی انس پیدا کرنے کے لیے یہ دیکھے کہ مثال کے طور پر مجید کرتبہ میں یا ذوق و شوق میں اقبال نے بات کیسے شروع کی ہے کس طرح اس کو ڈیولپ کیا ہے کس طرح مختلف پہلوں کو نمائع کرتے ہوئے بات آگے بڑی ہے اور پھر کس طرح اس مقام پر پہنچی ہے جس پر نظم ختم ہوئی ہے تو یہ چیزیں وہاں سے آپ ایک ادنا درجہ کی مناسبت یا ایک مشابیت کو سمجھنے کے لیے جان سکتے ہیں اس کے بعد قرآن مجید کو پڑھیں گے تو تب آپ کی سمجھ میں جائے گا کہ یہ کس نوعیت کا کلام ہے آپ ایک عدب پارے کو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں علم و فن کی کوئی کتاب پڑھنے نہیں جا رہے ہیں ٹھیک تو غام صاحب پھر یونرہ کے لحاظ سے ہم کیا کہیں گے آپ نے فرمایا کہ نہ وہ شائری ہے نہ وہ نصر ہے لیکن شائری کے اندر جو موسیقیت جو مطلب قافیہ بندی جو ردیف کا کی ریائت ہوتی ہے نصر کے اندر جو روانی جو تلاتم جو تسلسل ہے تو یونرہ کے لحاظ سے اگر کوئی آپ نام دینا چاہیں کوئی ہم سے پوچھے کہ قرآن مجید کا یونرہ کیا ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ شائری بھی نہیں ہے نصر بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہے قرآن مجید انسان کی کتاب نہیں ہے اس پربردگار کی کتاب ہے تو اس میں کیا ہی یہ گیا ہے کہ ایک بالکل منفرد نویت کا اسلوب اختیار کر لیا گیا ہے یعنی اس میں وہ سب خوبیاں آگئی ہیں نصر کی خوبیاں ہونی چاہیے لیکن نصر کی کوئی خامی نہیں ہے ظاہر ہے نصر میں آپ قوافی نہیں لاتے نصر میں آپ اس طرح کا آہنگ نہیں پیدا کرتے نصر میں آپ اس طرح کے التفات سے کلام نہیں کرتے نصر میں مضمون اس طریقے سے وسطوں میں سمٹ کر آگئے نہیں بڑھتا اور نظم میں اس کے بالکل برخلاف بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں بہت سی چیزیں ہیں جن کا آپ کو لحاظ کرنا پڑتا ہے کبھی حشو زواید بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں تو قرآن مجید نے نظم کی ساری خوبیاں اپنے اندر لے لی ہیں نصر کی ساری خوبیاں اپنے اندر لے لی ہیں اور پھر یہی نہیں کہ نظم اور نصر کی خوبیوں کا جامع بن گیا ہے بلکہ ان دونوں کے امتزاج سے پھر وہ ایک علوہی کلام بنا ہے اور اس کلام کے اندر پھر اپنا ایک منفرد اسلوب اور انداز پیدا ہوا ہے اس کو اس کی ذات میں رکھ کے سمجھنا چاہیے یہ کیوں ضرور ہے کہ دنیا کے اندر جو اسالیب پائے جاتے ہیں انہی میں سے کس کا نام اس کو دیا جائے جب یہ کتاب نازل ہوئی جو اس کے پہلے مخاطبین ہیں قریش اور یہ بالکل یعنی ایک ناغذیر پہلو ہے کہ جب آپ پہلے مخاطب سے بات کر رہے ہیں تو اس کو بھی متاثر ہونا چاہیے تو اب یہ جو اسلوب ہے اور اس کے اندر جس طریقے سے بات ہو رہی ہے سوال میر آپ سے یہ ہے کہ جو پہلے مخاطبین ہیں مکہ کے لوگ ہیں اہل کتاب ہیں مشکین ہیں یہود ہیں اور عرب ہیں وہاں کی زبان جانتے ہیں بیان کے سالیب سے واقف ہیں تو یہ کتاب جب نازل ہوئی تو کیا ان لوگوں کو بھی اس کے اسلوب نے متاثر کیا یہ تو جگہ جگہ ان کا اپنا اعتراف خود اس میں نکل ہوا ہے تاریخ بھی یہی بتاتی ہے وہ اس کے سامنے بلکل گنگ ہو کر رہے گئے وہ تو اس کو کلام کے موجزے کے طور پر دیکھ رہے تھے ان کی سونج میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ کس طریقے سے اور کہاں سے ہے وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ یہ ساہری ہے یہ جب وہ بات کہتے تھے تو ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی جادو ان پر کیا جا رہا ہے بلکہ جو کلام کا جادو کلام کا سہر ہوتا ہے اس کو بیان کرتے تھے اور یہ کوشش کرتے تھے کہ ان کے ہاں جو اصناف موجود ہیں انہی میں رکھ کر اس کو سمجھیں چنانچہ کبھی اس کو شائری قرار دیتے کبھی کہنوں کا کلام قرار دیتے تاکہ کسی نہ کسی جگہ انسانی سطح پر اس کو رکھا جا سکے وہ متاثر بھی ہوئے اور انہوں نے اس پر تفسرے بھی کیے وہ عدب کی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں ان کے بڑے لوگ جو فلواکی عدبات ہیں انہوں نے اس کو داد دی اور یہ کہا کہ یہ کلام کسی دوسری دنیا کا کلام ہے آپ کے علم میں ہے کہ لبید جیسا شائر جب مسلمان ہو گیا تو اس نے شائری کرنا چھوڑ دی سیدنا عمر نے توجہ دلائی غالباً کسی موقع پر اس کو تو اس نے کہا بادل قرآن یا قرآن مجید کے بعد بھی اب میں کچھ کہہ سکتا ہوں بقرہ و آل عمران کے بعد بھی کوئی شائری ہو سکتی ہے تو شعرہ و دبا سب اپریشیٹ کرتے تھے اس بات کو کہ یہ کوئی اور کلام ہے آج بھی جب اس کو پڑھتے ہیں قرآن مجید کی زبان کیا ہے اس کا عدب کیا ہے وہ بات کیسے کرتا ہے آج کے جدید عربی عدب میں آلہ ترین چیزوں میں سے کسی کا انتخاب کر کے قرآن کی چند آیتیں اس کے اندر رکھ دیجئے ایسے نمائع ہوگی جس طرح کہ آپ نے کوئی ہیرہ رکھ دیا کسی جگہ کے اوپر روشنی اس کی چاروں طرف پھیل جائے گی تو قرآن مجید تو یہ کتاب از آسمان دیگر است عمصر جب قرآن مجید نے چیلنج کیا ہے اس قوم کو جس میں وہ نازل ہوا کہ اگر تمہیں شک ہے اس بات میں تو کوئی ایسی صورت ہی بنا لاؤ تو کیا وجہ تھی ان کے ایجس کی وہ زبان بھی جانتے تھے اس محاورے سے بھی واقف تھے تو وہ کیا پہلو تھا جس کی وجہ سے وہ آجیز آگیا اور اس علوب میں کوئی چیز بنا نہیں سکے یہ اس علوب کا محض چیلنج نہیں تھا غیرہ اس علوب بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے آپ نے کیا صورت دی ہے وہ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے عدب میں صرف اسی کی اہمیت نہیں ہوتی کہ کلام کے اندر کیا کانٹینٹ ہے بلکہ آپ نے کیا جامع پینایا ہے کیا پیرہن ہے جو الفاظ کا اختیار کیا ہے اصلا یہ چیلنج قرآن مجید کے ایک علوہی مقام کا چیلنج تھا کہ یہ کلام ہے جس کے اندر تم انسان جس طرح سے بات کرتے ہیں اس کا کوئی شائبہ نہیں دیکھو گے یہ ہر ارتقاء سے بالا تر یہ ایک ایسا کلام کے جس کے اندر وہ اضان ہے جو خدایی کا اضان ہونا چاہیے اس کے لفظ لفظ میں اس کائنات کا پروردگار بولتا ہوا نظر آتا ہے اور ادنا درجے میں کہاں کوئی تضاد یا کسی قسم کی کوئی غلطی یا اس نوعیت کی کوئی چیز تم نہیں پاتے ہو تو یہ چیلنج در حقیقت اس کے پورے وجود کا چیلنج تھا محض اسلوب کا چیلنج نہیں تھا اسلوب بھی اگرچہ اس پر پڑی کر معمولی اہمیت رکھتا ہے ٹھیک ہم سب آگے بڑھتے ہیں آپ نے قرآن مجید پر غور کیا تدبر کیا اس کی تفسیر بھی لکھی قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ جب آپ نے اس کے اسلوب کی جو ندرت ہے اس کی جو انفرادیت ہے اس کو پہچان کے اس کے ترجمے کو آپ نے کیا تو وہ کون سے پہلو ہیں یا وہ میں کہوں کہ کون سی مشکلات ہیں جو آپ نے متین کی جو آپ کے سامنے آئیں کہ جب تک ان پہلووں کو اپریشیٹ نہ کیا جائے تو قرآن مجید کے مضامین اس کے اندر جو زیر بحث معلومات ہیں اس تک رسائی نہیں ہو سکتی قرآن مجید جس زبان میں ہے وہ ایک زندہ زبان ہے اس وقت بھی وہی زبان موجود ہے عالی ترین عدبہ آج بھی جب لکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ بڑا غیر معمولی عزاز ہوتا ہے کہ ان کی کسی تحریر کا بارے میں یہ کہا جائے کہ اس میں قرآن مجید کے اسلوب کی چلک ہے بڑے سے بڑا عدیب بھی اس کو اپنے لیے بڑی عزت بڑے افتخار کی بات سمجھتا ہے کیونکہ قرآن مجید نے عربی عدب کو ایک ایسے مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ اس سے آگے اب کسی چیز کا تصوری نہیں کیا جا سکتا تو زبان تو زندہ زبان ہے یعنی قرآن مجید نے جو لغت استعمال کیا ہے وہ آج بھی فسی ترین زبان سمجھی جاتی ہے وہ الفاظ آج بھی اسی طریقے سے عدبہ استعمال کرتے ہیں ہم سب اس سے اسی طریقے سے معنوس اور آشنا ہوتے ہیں جب عربی زبان کو پڑھتے ہیں تو جگہ جگہ وہی اسالیب اختیار کیا جاتے ہیں جو جملوں کی تعلیف ہے جس کو آپ ترکیب کہتے ہیں اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ عربی زبان کے فسی ترین اسالیب اس میں اختیار کیے گئے ہیں ایسی کوئی اجنبی چیز نہیں ہے زبان بیان کے لیے جو طریقے اختیار کیے گئے ہیں خود قرآن کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ وہ بلسانن عربی مبین ہے یعنی اس میں اتنی عبانت ہے اتنی وضاحت ہے کہ کوئی شاز قسم کے طریقے کوئی اس طرح کی غریب ترکیبیں وہ اس میں استعمال نہیں کی گئیں معروف ترین زبان جس کو اہل عرب سمجھتے ہیں بولتے ہیں اسی کو اختیار کیا گیا بہت کم الفاظ میں قرآن مجید نے اپنا پورا مدہ بیان کر دیا ہے اور بے شمار مضامین اس کے اندر آ گئے ہیں جو چیز موجودہ زمانے میں یا موجودہ عدب میں اب اس طرح نہیں رہی وہ اگر آپ غور کریں تو وہ یہ ہے کہ جس وقت کلام اپنی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو ہمارے ہاں عام طور پر اس میں اتناب کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے یعنی ہم بات کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں اور جب بات کو پھیلاتے ہیں تو اس میں رب کی چیزیں بہت لے آتے ہیں یعنی اگر اوپر کوئی بات بیان کی ہے تو اس کے بعد کہیں گے اس لیے اس کی ترکیب یہ ہے اس کی تعلیف یہ ہے اس کی تشبیح یہ ہے اس میں اصل میں یہ بات کہی گئی ہے کوئی استدراغ کریں گے تو اس پر کوئی عنوان قائم کر دیں گے یا وہاں کوئی جملہ لے آئیں گے قرآن مجید میں یہ جو رب کی چیزیں ہوتی ہیں یہ اختیار نہیں کی گئی اور اس کے اختیار نہ کرنے کی وجہ کیا ہے عرب جس وقت قرآن مجید ان کو مخاطب کر رہا تھا اسی طرح کے کلام کو اعلیٰ ترین کلام سمجھتے تھے اس کے اندر ایک خاص طرح کا ایجاز پیدا ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ جس پہ جو آپ کا سامے ہے یا کاری ہے اس کو آپ یہ اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ وہ کلام کے اندر ڈوب کر اس کے ظاہری اسٹرکچر کو بھی اکس کرتا چلا جائے اور اس کے اندر غمامز اور اسرار بھی اس کے لئے پیدا ہوتے چلے جائیں تو قرآن مجید کا یہ جو پہلو ہے یہی اصل میں قرآن میں وہ خصوصیت بھی پیدا کر دیتا ہے کہ ایک عام آدمی جب اس کو پڑھتا ہے تو تذکیر کے پہلو سے نصیت کے پہلو سے وہ چیز کو سمجھتا چلا جاتا ہے کوئی دکت نہیں ہوتی اور اس لحاظ سے قرآن ایک عام آدمی کے لئے دنیا کی آسان ترین کتاب بن جاتا ہے جیسے ہی ایک عالم اس کو پڑھتا ہے عربی زبان کا ایک عدیب اس کو پڑھتا ہے ایک ایسا شخص اس کو پڑھتا ہے کہ جو کلام کے اصالیب کا ذوق آشنا ہو تو پھر اس کے لئے قدم قدم پر تدبر کے معاقع ہوتے ہیں یعنی رب کیا پیدا ہو گیا بات کہاں سے چلی تھی یہ کس طرف آگئی اوپر کے جملے اور دوسرے جملے کا مہمی تعلق کیا ہے یہ جو تعلقات اور روابط ہیں جس کے ساتھ کلام آگے بڑھتا ہے ہماری موجودہ زبانوں میں یا ہمارے اپنے اصالیب میں یہ چیزیں بہت زیادہ بیان ہوتی ہیں قرآن میں ان کو بیان نہیں کیا جاتا میں نے جو قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے اس میں ان روابط کو کھول دیا ہے اور ان مقامات پر جہاں پر وہ جملے کا ناگزیر تقاضہ ہیں لفظ کا تقاضہ ہیں تعلیف کا تقاضہ ہیں اسلوب کا تقاضہ ہیں وہاں پر قوسین کے بغیر ان کو کھولا ہے اس لیے کہ اس کے بغیر وہ بات ہی پوری طرح مکمل نہیں ہوتی جو قرآن کہہ رہا ہے اور وہ جگہیں جہاں پر وہ نظم کا تقاضہ ہیں وہاں پر قوسین میں ان کو کھول دیا ہے اس پر میں نے اپنا جو ترجمہ کیا ہے میری تفسیر میں جو ترجمہ ہے وہ الگ بھی اب شائع ہو گیا ہے اس کے آخر میں یہ بتایا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن چیزوں کو اگر ملحوظ نہ رکھا جائے تو آپ کو ایک بے روح عبارت نظر آتی ہے ہمارے ہاں چونکہ مترجمین نے یہ خیال کر کے کہ وہ قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں تو لفظ کی رعایت کر کے ہی ترجمہ کرنا چاہیے یہ اسلوب اختیار کیا ہے لیکن چونکہ قرآن مجید کی زبان اور اس کا انداز بہت مختلف تھا اس لیے آج کے ذوق کے لیے وہ ایک اجنبی چیز بن کر آ جاتا ہے اور ایک عام کاری جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اوپر کی بات اور نیچے کی بات کا باہمی ربط کیا ہے تو وہ جو ارتباط کے مواقع ہیں ان کو کھول دینا چاہیے وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کو میں نے خاتمے میں بیان کیا یہ میری تفسیر یہ آخری جلد ہے اس میں خاتمے کے عنوان سے اگر آپ آخر میں بالکل چلے جائیں تو خاتمے کے عنوان سے ایک تحریر ہے اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کے انداز کلام کی یہ کیا خصوصیت ہے تو دیکھئے میں نے لکھا ہے کہ قرآن کا انداز کلام یہ ہے کہ وہ بات کی تعلیل کرتا ہے لیکن اس پر دلالت کے لیے بارہا کوئی لفظ استعمال نہیں کرتا یعنی وجہ بتائے گا سبب بتائے گا ہم کہتے ہیں نا بات کہ یہ معاملہ اس لیے ہے اس وجہ سے ہے اس کا باعث یہ ہے تو کسی چیز کو جب آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو استدلال کرتے ہوئے بھی آپ علت و معلول کا جو رشتہ پیدا ہوتا ہے یا سبب کا رشتہ پیدا ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں لفظوں میں قرآن مجید نہیں کرے گا اس کو تمثیل پیش کرتا ہے لیکن تقابل کے حصوب پر اس کے بعض اجزاء حسب کر دیتا ہے انہیں لفظوں میں بیان نہیں کر دیتا ایک مثال بیان کرے گا اس کا ایک حصہ بیان ہو جائے گا اور ایک دوسرے حصے کو آپ پر چھوڑ دے گا مثال کے طور پر اگر کسی پرندے کے بارے میں بیان کیا ہے تو مقابل میں کسی جانور کا ذکر اگر کیا گیا ہے تو جانور کے متعلقات آپ کے فہم پر چھوڑ دے گا ان کو خود بیان نہیں کرے گا اسی طرح سے ایک آسبانی خطیب کی طرح کبھی ایک اور کبھی دوسرے گروہ کو مخاطب کرتا ہے لیکن بارہا شان کلام کے سوا کسی چیز سے اس پر متنبے نہیں کرتا یعنی ظاہر ہے کہ آپ خطاب کر رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جک بیعہ کا آپ نے مشرقین کو خطاب کیا اس کے بیچ میں اہل کتاب سامنے آگئے تو روخ ان کی طرف موڑ لی تو ایک خطیب جس طرح سے کھڑا ہوا اپنے سامنے جو سامعین ہے جو اس کی بات سن رہے ہیں ان کو مختلف پہلوں سے نمائع کرتا چلا جاتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلام جاری ہے کبھی آپ کی طرف اس کا روخ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں کبھی سامعین میں سے کسی خاص گروہ کی طرف ہو جاتا ہے مشرقین کو خطاب کرتے کرتے اہلی منظر بیس آ جاتے ہیں تو یہ جو التفاعت کے پہلوں ہیں قرآن مجید میں اس میں شان کلام آپ کو بتاتی ہے کہ یہاں بات کس سے ہو رہی ہے اس کے لئے کوئی نوٹ اوپر نہیں لکھا ہوا ہوتا کہ اب بات اس سے ہو رہی تھی اب بات اس طرف چلی گئی آپ یہ دیکھئے نا کہ ہمارے سامنے میں خود سورہ فاتح ہے چھوٹی سورہ ہے روز ہر مسلمان اس کو پڑھتا ہے اس کے اندر یہ التفاعت کس طریقے سے ہوا ہے یعنی ایک آدمی دعا کرتا ہے اس کی زبان پر جو الفاظ ہیں والحمدللہ رب العالمین الرحمان الرحیم مالک یوم الدین اور اس کے بعد بندہ گویا اپنی طرف سے اپنا عجز اور نیاز پیش کر دیتا ہے ایا کنا بدو و ایا کنا استعین اس کے بعد دعا کرنا شروع کر دیتا ہے تو ایک پہلے لگ رہا تھا کہ جیسے سنا اور تعریف ہو رہی ہے اپنی طرف سے آپ نے ایک بات کی آپ نے اپنی ایک ہدایت کی دعا پروردگار کے حضور میں پیش کر دی تو اسی طریقے سے یہ ایک آسمانی خطیب کی طرح یہ گویا خطیبن سماوی ہے یو خاطب و یمیناً و شمالہ جیسے کہ امام فرائی نے ایک مقام پر لکھا کبھی ایک گروہ کبھی دوسرے گروہ کو مخاطب کرتا ہے لیکن بارہا شان کلام کے سوا کسی چیز سے اس پر مطلبے نہیں کرتا شان کلام کا کیا مطلب ہے یعنی بات آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہاں کون زیر بیس آگئے ہیں جبلیل ایمین نے بات کہنا شروع کر دی تو اسلوب کلام بتائے گا کہ جبلیل ایمین بات کر رہے ہیں رسول اللہ کی زبان پر بات چاری ہو گئی تو اسلوب کلام بتائے گا شان کلام بتائے گی کہ یہاں اللہ تعالی برائے راس بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ رسول کی زبان سے اس بات کو کہلوا رہے ہیں اسی طریقے سے یک بھی یک دعائیں زبان پر آ جائیں گی تو اس طرح سے شان کلام یہ بتا دیتی ہے کہ کون بات کر رہا ہے اور کس سے بات ہو رہی ہے لیکن الفاظ میں وہ چیز اس طریقے سے بیان نہیں ہوتی پیدر پہ جوابات دیتا چلا جاتا ہے یعنی سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں قرآن مجید میں بات ہو رہی ہے سورہ سنائی جا رہی ہے لوگوں کے ذہنوں میں کوئی باتیں پیدا ہو گئی ہیں قرآن مجید ان سوالات اگر وہ اعتراضات ہیں تو اعتراضات اشکالات ہیں تو ان کے اوپر تفسرہ کرنا شروع کر دے گا ان کے جوابات دیتا چلا جائے گا لیکن جن سوالات اعتراضات اور شبہات کا جواب دیتا ہے ان کو نقل نہیں کرتا یا کرتا بھی ہے تو نہائیت اجمال کے ساتھ جسے جوابی سے سمجھا جا سکتا ہے یعنی سوال کو نقل کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب تک جواب نہ پڑھ لیں آپ نہیں سمجھ پاتے کہ اصل میں سوال میں کیا بات تھی کیا اسلوب اختیار کیا گیا تھا اصل فرہ اعتراض اتمام تقابل تشابو استدراک اور عودل البدہ کے طریقے پر ایک کے بعد دوسری بات کہتا چلا جاتا ہے خودی سی وضاحت کر دوں ان کو یعنی ایک اصول بیان کیا اب اس کے بعد اس کے فرو ہیں تو یہ بتائے گا نہیں کہ یہ اصل ہے اور اب یہ فرو ہیں آپ خود سمجھ لیں گے کہ ایک اصل سے کس طریقے سے یہ فرو نکل رہے ہیں کیسے بات کی ایک بنیاد تھی اب اس کی یہ برانچز ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آتی چلی جاتی ہیں اسی طریقے سے جملہ ہے معترضہ آ جائیں گے بلکہ بعض موقعوں کے اوپر یہ جملہ ہے معترضہ بڑی غلط فہمیوں کے لوگوں کے لئے باعث بن گئے کیونکہ وہ قرآن کے اس لوب سے اس طرح آشنا نہیں ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معترضہ جملے اور بعض اوقات بہت طویل آ جاتے ہیں بات کی جا رہی تھی یک میں یک کسی چیز کی وضاحت پیش نظر تھی وہ ہونا شروع ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد کلام پھر اپنے اصل کی طرف لوٹ آئے گا اتمام یعنی ایک بات کو شروع کیا تھا اس کے بارے میں کچھ چیزوں کی وضاحت کی تھی اب کہیں آخر میں آ کر اس کو مکمل کرنا ہے تو کس طریقے سے مکمل ہوگا کیا ربط کا پہل ہوگا جس کے ساتھ بات دوبارہ وہیں پہنچ جائے گی تقابل تشابو یعنی ایک چیز بیان کی مثال کے طور پر اہل ایمان کا انجام بیان کیا ہے تو اس کے مقابل میں اب اہل کفر کا انجام آ جائے گا اسی طریقے سے جو باہمی مشابعتیں ہیں مثال کے طور پر کسی موقع کے اوپر زمین و آسمان کی نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے اس کے بیچ میں یہ مقام بھی آ گیا کہ تمہارے لئے اس نے سمندروں میں کشتیاں بھی جلا دی ہیں یہ ایک مناسبت پیدا ہو گئی اس سے کشتی نو کا ذکر سامنے آیا اور وہ پوری داستان آپ کے سامنے آ جائے گی جس طرح کی عدب میں ہوتا ہے استدراک یعنی ایک بات رہ گئی بیچ میں کلام کا زور اس وقت یہ تقادہ کرتا تھا کہ روکا نہ جائے لیکن سوال تھا اس کے بارے میں وضاحت کی ضرورت تھی چنانچہ اب اس کے بعد ایک زمینے کے طور پر بات سامنے آ گئی چنانچہ کئی جگہوں پر قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں نے سوالات کیے تھے کسی کی وضاحت مقصود تھی وہ جب وضاحت کی گئی یا اس سوال کا جواب دیا گیا تو وہ زمینے کے طور پر ساتھ لگ گیا ہے آپ سورہ نساق اور سورہ مائدہ کو دیکھئے پوری پوری سورتیں ایک جگہ پر مکمل ہو جاتی ہیں اس کے بعد سوالوں کے جواب ہیں وہ سوالات خود سورہ کے دوران میں سامنے آئے ہیں ان کو لوگوں نے پیش کیا ہے یا ان کے ذہنوں میں موجود ہیں تو قرآن مجید نے ایک ایک کر کے ان کے جوابات دینا شروع کر دیئے ہیں دونوں کے آخر میں آپ کو وہ زمینہ نظر آئے گا اور عود الالبضا یعنی بات ایک جگہ سے شروع ہوئی ہے خاتمے پر وہی مضمون دورا دیا جائے گا تاکہ وہ اصل بات جس سے بات شروع کی گئی تھی وہ آپ کے ذہن میں پوری طرح سے مرتقض ہو جائے ایک کے بعد دوسری بات کہتا چلا جاتا ہے لیکن آگے اور پیچھے کے کلام کے یہ روابط الفاظ میں واضح نہیں کرتا یہ طریقہ نہیں ہے یہ اسی انداز کلام کا منتحہ کمال ہے جو اہدیتیق کے خطبہ اختیار کرتے تھے یعنی اس زمانے میں جب ایک خطیب بات کرتا تھا تو وہ جو اصالیب اختیار کرتا تھا قرآن مجید نے وہی اصالیب اختیار کیے ہیں اہل عرب اس کے ذوق آشنا تھے یعنی جن لوگوں سے قرآن خطاب کر رہا تھا ان کا انداز ان کا اسلوب یہی تھا ظاہر ہے کہ جس زمانے میں آپ خطاب کر رہے ہیں اس میں بہترین اسلوب کون سا ہے کس کو لوگ اپری شیٹ کریں گے کیا چیز ان میں احتضاز پیدا کرے گی کیا ان کے وجدان کو جا کر چھوے گی کس چیز کے ساتھ ان کے دل متوجہ ہوں گے تو ذوق آشنا لوگ تھے وہ سمجھتے تھے اور خوب سمجھتے تھے کہ اس سے کلام کی تاثیر اور بلاغت کس انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو قرآن مجید نے اس کا لحاظ کرتے ہوئے ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھ کر کلام کیا ہے اگر کوئی آدمی عربی زبان سے واقف ہے عربی زبان کے عدب سے واقف ہے اس کی تاریخ سے واقف ہے اس زمانے کے ان اسالیب سے واقف ہے تو وہ جب قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو وہ ان تمام روابط کو دریافت کر لیتا ہے حدمت انجام دیں کہ جب قرآن مجید کا ترجمہ کریں یا جب اس کی تفسیر کریں خواہ وہ عربی زبان میں کی جا رہی ہو تو کلام کے یہ روابط کھول دیں تاکہ عام آدمی بھی اس کو اسی طرح سمجھ سکے جس طرح کہ اس وقت کے عرب سمجھتے تھے جو اس اسلوب کو نہ صرف یہ کہ جانتے تھے نہ صرف یہ کہ اپیشیٹ کرتے تھے بلکہ اسی اسلوب کو دنیا کا بہترین اسلوب سمجھتے تھے ٹھیک 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 بہت ہی آپ نے ماشاءاللہ تفصیل سے اس پہلو کی طرف وضاحت کی اور آپ کی تفصیل کے اندر جو ایک تفصیلی خاتمہ ہے اس کو بھی آپ نے پڑھ کے سنایا کہ وہ کون سے پہلو ہیں جو پیش نظر رہنے چاہیے ہیں کچھ ذمی سوالات اسی سے پیدا ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ قرآن مجید میں یہ تشبیح کا اسلوب بھی ہے اور قرآن مجید میں مثال کے طور پر کنایا بھی ہے اور مثالیں بھی آتی ہیں ہم مثالوں کو لے لیتے ہیں مثالیں جب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کی ایک آج کے دور میں کسمی صدی میں کھڑا ہوا انسان جب ان کو پڑھتا ہے لگتا یہ کہ وہ مثالیں اس کی زندگی یا اس کا جو کونسپچول فریمورک ہے اس سے کوئی ریلیٹ نہیں کریں مثلا قرآن مجید میں افلا اونٹ کو نہیں دیکھتے تم نے کیسے بنایا ہے پھر رہا تعالیٰ مختلف چیزوں کی مثالیں دیتا ہے جنت کی مثالیں دیتا ہے جنت اس طرح کی ہوگی یہ مجھے بتائیے گا کہ ہم ان مثالوں سے کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں جو کہ ان کے اندر جو چیز زیر بحث ہے یا جس چیز سے ان کو ممثل کیا جا رہا ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ کوئی معنوس نہیں ہوتی دیکھئے آپ نے جو مثال دیئے وہاں پر تو وہاں کیا چیزیں ہیں جو سامنے لائی گئی ہیں اگر آپ فطرت سے بالکل ہی غیر متعلق ہو کے رہ گئے ہیں اور اپنے شہروں کے اندر ہی انہی کنکریٹ کی عمارتوں کے اندر بستے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ اس ماحول کو نہیں سمجھ سکتے جو ماحول آپ کو سہراؤں میں ملتا ہے کھیتوں میں ملتا ہے جس سے دہکان آشنا ہوتے ہیں اس وقت کی صورتحال تو یہ ہے کہ بعض بچوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ آسمان کتنا خوبصورت ہے اس لیے کہ انہوں نے کبھی روشنیوں کے بغیر آسمان کو دیکھا ہی نہیں کبھی دہات میں جا کے آپ دیکھئے کہ آسمان کیا چیز ہے دیئے چراغ لٹکا دیئے ہیں وہ آج کا بچہ نہیں سمجھ سکتا میں نے کسی موقع کو پر یہ بات سنائی تھی کہ ہمارے ایک دوست لاہور میں اندرون شہر رہتے تھے مکان کے اوپر کا حصہ انہوں نے کرائے پر دے رکھا ہوا تھا بچے پیدا ہوئے پڑے ہوئے اسکول جانے کی عمر کو پہنچ گئے کبھی اوپر چھت پر نہیں سوئے تھے وہ مکان کا وہ حصہ خالی ہوا اور وہ رات کو سوئے اور جب بطنیاں نہیں رہیں تو انہیں آسمان دیکھا تو بچے ڈر گئے اس لیے کہ وہ دنیا کی خوبصورت ترین چیز ہے آسمان جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس لیے قرآن مجید سے اگر آپ اچھا ذوق رکھتے ہیں تو اپیشیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فطرت کا قرب اختیار کریں کیا شہروں میں رہنے والے لوگوں کو آپ اس بات کی ترغیب نہیں دیتے کہ گاہے گاہے انہیں باہر نکلنا چاہیے دیکھنا چاہیے پودے کیسے اکتے ہیں دیکھنا چاہیے درخت کیسے بنتے ہیں دیکھنا چاہیے کس طریقے سبزہ لیلہ آتا ہے دیکھنا چاہیے سمندر میں لہریں کیسے اٹھتی ہیں تو اونٹ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو دیکھنے جانے کے لیے کوئی تردد کرنا پڑے گا یہ شہروں کے قریب بھی مل جائیں گے لیکن دیکھنا چاہیے ان سب چیزوں کو اور جب آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ قرآن مجید کی فضاء کے قریب ہو جائیں گے اس لیے کہ وہ فطرت کی فضاء ہے وہ جس ماحول میں نازل ہوا ہے اس ماحول میں آنکھ اٹھاتے ہیں تو اونٹ نظر آتا ہے ذرا آنکھ اٹھاتے ہیں تو پہاڑ نظر آتے ہیں ذرا آنکھ اٹھاتے ہیں تو آپ کو آسمان نظر آتا ہے تو قرآن مجید ان چیزوں ہی کو پیش کرے گا اور یہی پیش کرنی چاہیے جب بھی آپ کسی کتاب کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی تاریخ کے پس منظر کو سمجھے اور جس ماحول میں وہ کلام کیا جائے اس ماحول میں اپنے آپ کو لے جانے کی صحیح کریں اس کے بغیر آپ کسی عدبی چیز کو اپیشٹ نہیں کر سکتے یعنی اگر تو آپ نے کسی فن یا علم کی کتاب پڑھنی ہے تو ممکن ہے کہ ان چیزوں سے مجرد ہو کے پڑھ لیں لیکن اگر آپ کو عدب کا مطالعہ کرنا ہے اور قرآن مجید ایک عدب پارا ہے ایک شہ پارا عدب ہے اس کو جواب پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کو اس ماحول کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس ماحول سے آشنا کرنا چاہیے یہ خیال بھی اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ قرآن مجید ایک بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا اور اس کو سمجھ لے گا یعنی وہ جس درجے کی کتاب ہے آپ کو اس کو پڑھنے والوں کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے یعنی مجھے اگر مثال کے طور پر شکسپیر کو پڑھانا ہے تو کیا میں پہلی سطر اٹھا کے پڑھنا شروع کر دوں گا میں پہلے اپنے طالب علموں کو تیار کروں گا اس کے لیے کہ وہ اس دور میں جا سکیں اس کی اسالیب کو سمجھ سکیں کس دور میں کلام کیا جا رہا ہے کونسی تاریخ ہے جس کو ایک علمیہ کی یا تربیہ کی صورت دے دی گئی ہے یہ جب تک میں انہیں نہیں بتاؤں گا اس وقت تک کیسے ممکن ہے کہ اس کو اپریشیٹ کر سکے تو یہ میرے نزدیک مطالبہ ہی بالکل غلط ہے کہ آپ کسی کتاب کے بارے میں یہ سپارٹ تصور کریں کہ جو آدمی اس کو اٹھائے گا اس کو اپریشیٹ کر لے گا اس کتاب کے لیے تیاری کرنی چاہیے کہ ہم اس کو پڑھ سکیں آخر ہم اتنے سہل انگار کیوں ہو جاتے ہیں خدا کی کتاب ایک آسمانی کتاب آج سے چودہ صدی پہلے خدا کے ایک پیغمبر پر نازل ہوئی ہے اور ایک زندہ کتاب ہے اس کو پڑھنے کیلئے جا رہے ہیں تو طالب علموں کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ اپنی فضا پیدا کریں اس ماحول کو سمجھے اس تاریخ کو سمجھے جس پس منظر میں وہ کتاب نازل ہو رہی ہے جب وہ یہ سب چیزیں سمجھ لیں گے تو یہ کوئی اونٹ ایسی چیز نہیں ہے جس کو دیکھنے کے لیے کہیں آسمان پر جانا پڑے گا آپ چڑیہ گھری میں جا کے دکھا دیجئے آج آج آقام صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ جو کچھ جدید پڑھے لکھے لوگ ہیں مذہب پر اعتراض بھی کرتے ہیں قرآن کے بعض اسالی پر ان کی یہ تنقید ہوتی ہے کہ مثلا جنت کی جو تصویر کھیچی گئی ہے قرآن میں اب وہ آپ کسی ٹھنڈے علاقے میں رہنے والے فرد کو بتائیں کہ محل ہو پانی بہرہ ہو شہد کی ندیاں ہو تو اس نے تو پوری زندگی یہ سب چیزیں دیکھی ہوتی ہیں تو اس کو یہ مثالوں کا اسلوپ پر کیسے متاثر کرے گا پوری دنیا میں آج بھی جو آپ بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات دیکھ لیجئے ان سب بلکل وہی تصویر ہے وہ تصویر آج بھی انسان کا آئیڈیل ہے جس وقت جا کے وہ برف میں دبا ہوا ہوتا ہے تو کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر کا انسان مر جاتا ہے یا کیا وہاں کے لوگوں نے اور وہاں کے عدیبوں نے اور وہاں کے شاعروں نے کوئی اور تصویر کھینچ دی ہے انسان کے لئے نہیں جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف خطے رکھے ہیں مختلف صورتے رکھی ہیں ان میں اس وقت بھی وہی چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں آپ کسی بڑے سے بڑے محل کا تصور کریں آپ کسی بڑی سے بڑی آبادی کا تصور کریں اس کے اندر خوبی حسن کے وہی پہلوں ہیں جو پیدا کیے گئے ہیں تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ جو چیز انسان کے لئے اس کے ذوق کے لحاظ سے آج بھی آئیڈیل ہے وہی چیز قرآن مجید آپ کے سامنے رکھے گا میں نے کئی مرتبہ یہ توجہ دلائی ہے کہ بادشاہوں کے رہنے سہنے کی جو ایک تصویر بن سکتی تھی اس کو مثال کے طور پر لے لیا گیا ہے اور یہ توجہ دلا دی گئی ہے کہ یہ جنت کا محض ایک تصور ہے جو تمہیں دلائی جا رہا ہے تو کوئی آدمی جو سائیبیریا میں رہتا ہے اس کے لئے بھی آئیڈیل اگر کوئی چیز ہے تو وہی چیزیں آج بھی وہ انہی کو دیکھنے کے لئے سفر کرتا ہے انہی کے پاس جاتا ہے آپ پہاڑوں میں جاتے ہیں آپ دریاؤں کو دیکھتے ہیں آپ سمندروں کو دیکھتے ہیں آپ محلات کو دیکھتے ہیں کیا دیکھنے کے لئے جاتے ہیں پھر تو سائیبیریا کسی آدمی کو فرانس میں آنا چاہیے اس کے لئے تو اس میں کوئی کشش کی چیز نہیں ہے نہیں انسان کے اندر ایک عالمگیر ذوق پایا جاتا ہے چیزوں کو اور اس عالمگیر ذوق اسے کچھ چیزوں کو اٹھایا گیا ہے اور اٹھا کر جو بادشاہوں نے عام طور پر اپنے لئے محلات بنائے ہیں یا باغات لگائے ہیں کوئی آدمی اگر شالہ مار باغ دیکھنے کے لئے آتا ہے تو کیا آپ کے خیال کے مطابق اس کے لئے کوئی احتداز کی چیز نہیں ہوتی کہ میں سائیبیریہ سے آیا ہوں نہیں انسان کی اسی عالمگیر احساس کو سامنے رکھ کر بادشاہوں نے اپنے محلات بنائے ہیں مغل کہاں گئے تھے کہاں آئے لیکن وہی چیزیں ہیں جن کو وہ آپ کے گرد و پیش میں بکیر دیتے ہیں اگر آپ جائیں اور جا کر فرانس کے محلات دیکھیں ظاہر ہے کہ اس طریقے گرم علاقہ تو نہیں ہے وہاں پر بھی آپ کو وہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گے آپ بککم پیلس کو دیکھ کریں جائیں گے تو وہاں پر بھی وہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گے تو آج بھی اصل میں انسان کے لئے جو ایک بغیر معمولی عیش کا تصور ہے وہ آپ دیکھیں گے انہی چیزوں سے ترقیب پاتا ہے جو قرآن مجید میں بیان کر دی ہیں اور وہ چیزیں عالم گیر سطح پر آرہ سبیل تغلیب اٹھائی جاتی ہیں اگر اس میں کچھ مستثنیات ہیں انسان کو لائیں کسی جگہ سے اٹھا کر لے آئیں دس دن کے اندر وہ ان کی افادیت ان کی خوبی ان کے حسن ان کے جمال کا اثیر ہو کر رہ جائے گا اس لیے کہ یہ اس کی فطرت ہے جس کا ظہور اس طریقے سے ہوتا ہے بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا آگے بڑھتے ہیں قرآن مجید کے جب ایک طالب المطالعہ کرتا ہے تو آپ نے وہاں دیکھا ہوگا ہم عام طور پر اپنے گفتگوں میں بلکہ بچوں کو تلقین بھی کرتے ہیں کہ بات ریزننگ سے کرو استدلال سے کرو اس کا آرگومنٹ کو نمائع کرو کوئی سو سے زیادہ مقامات ہیں یا قسمیں کھائی گئی ہیں یہ اسلوب بھی آج کے زمانے میں جب ایک طالب المس کو کھول کے پڑتا ہے تو بہت اجنبی اسلوب لگتا ہے کہ آپ قسم کے ذریعے کیسے کوئی چیز منوا سکتے ہیں اور ان لوگوں سے جو آپ کے آرگومنٹ کو یا خود پیغمبر کوئی نہیں مان رہے اور قسمیں بھی جو کھائی جاری ہیں وہ مثلا انجیر کی قسم کھائی جاری ہے زیتون کی قسم کھائی جاری ہے تو یہ تو چلیں باپ کی وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آج بھی ہم اسی پہلو کو لے کر آتے ہیں جب بادشاہات یا تصور کو دیکھتے ہیں محلات پانی بہر ہے لیکن انجیر و زیتون شاید اس زمانے میں بہت اہمیت ہو آج کے زور میں مجھے آپ زیتون کی قسم کھا کے بتائیں تو کیا میرے لئے اس میں مانی دیکھئے یہ بھی وہی بات ہے کہ قرآن مجید جس زبان میں گفتو کرتا ہے جو اسالیب اس نے اختیار کیے ہیں جو اس کے زمانے میں بات کرنے کا انداز تھا اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے قسم کا اسلوب اصل میں شہادت اور گواہی کے لئے اختیار کیا گیا ہے یہ آپ کو قدیم ترین عدب میں ملے گا آپ اہد اتیق کے خطبہ کو اگر پڑیں گے تو وہاں پر بھی انداز آپ کو ملے گا اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ اچھے عدب میں یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے گواہی کے لئے جب آپ کہتے ہیں کہ میں شہیدوں کے خون کی قسم کھاتا ہوں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی آپ اصل میں اس تعلق کو بیان کرنے کے لئے اس کی شہادت پیش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ شہادت یا گواہی پیش کرنا ہے اور یہ استدلال کی بڑی لطیف قسم ہے جو قرآن ملید نے اختیار کی ہے اسی وجہ سے میں نے اپنے ترجمے میں اور میرے جلیل القدر استاذ امام امینہ صلی اللہی نے بھی اپنے ترجمے میں اس میں شاہد ہے گواہی دیتا ہے یہ اسلوب اختیار کر لیا ہے اس لئے کہ موجودہ زمانے کے لوگ اس سے پوری طرح واقف نہیں ہیں تو یہ وہ قسم نہیں ہے کہ جو میں آپ کبھی کھاتے ہیں یہ در حقیقت کسی چیز کو آلہ عدبی اسلوب میں گواہی کی طور پر پیش کرنا ہے شہادت کی طور پر پیش کرنا ہے اگر کوئی شخص اس کو سمجھنا چاہتا ہو اور اس کے غوامز کے اندر اتر کر سمجھنا چاہتا ہو اور دنیا کے قدیم اور آلہ عدب میں اس کی مثالیں دیکھنا چاہتا ہو تو اسے امام فراہی کی اقسام القرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے اس میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ یہ اسلوب بائبل میں اختیار کیا گیا ہے یہ قدیم خطبہ نے اختیار کیا ہے یہ یونان کے عدب میں آپ کو ملے گا یہ روما کے عدب میں آپ کو ملے گا عربوں کے عدب میں بھی اس کی بڑی ہی خوبصورت اور نفیس مثالیں ہیں جہاں آپ کسی چیز کو جب گواہی کے طور پر یا دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں تو قسم کا اسلوب اختیار کر لیتے ہیں دوسری بات کہ کس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اس میں بھی لوگوں کو یہ غلطی لگی کہ انہوں نے بعض مقامات کو پھل یا کوئی اور چیز سمجھ لیا تین اور زیتون پہاڑ کے نام ہیں یہ کوہ زیتون وہی ہے جس کے اوپر سیدنا مسیح علیہ السلام نے آ کے قیام کیا ہے وہ جب وہ اپنے وطن ناصرہ سے آئے اور آ کر یرشلم میں انہوں نے داخل ہونے کا فیصلہ کیا تو اسی پہاڑ کے ذریعے سے وہ نیچے آئے اور یہی پر وہ تین کے نام سے گاؤں ہے کہ جس گاؤں میں انہوں نے آ کے وہ گدی منگوائی ہے جس کے بچے کے اوپر وہ سوار ہو کے یرشلم میں داخل ہوئے ہیں یہی کوہ زیتون ہے جس میں وہ آخری دن بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے شاگردوں کے درمیان تھے جب ان کو پکڑ لیا گیا اور پھر سلیب دینے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ نے ان کو محفوظ رکھا وہ ایک الگ واقعہ ہے تو بہرحال یہاں تین اور زیتون سے مراد یہ ہے یہ مقامات کے نام ہے یہ وہ انجیر نہیں ہے اور یہ وہ زیتون نہیں ہے جس سے عام طور پر لوگ پھل کی حیثیت سے واقع ہے تو آگے دیکھا ہے قرآن مجید نے خود بتا دیا ہے کہ یہ مقامات کے نام ہے وَالتین وَالزَّیتون وَالتُورِ سِنین وَحَازَ الْبَلِدْ الْأَمِين تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس کے اندر بہت بلیگ اسلوب میں ذریعتِ ابراہیم کے بمختلف مقامات ہیں ان کی شادت پیش کی گئی اور اس میں ترتیب سعودی اختیار کی ہے یعنی اگر آپ غور کریں اور دیکھیں کہ کیا خوبصورت انداز سے یہ بتایا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی دنونت کا ظہور تین و زیتون سے ہوا اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی جو دنونت برپا ہوئی اس کا ظہور تور سینہ سے ہوا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا عبراہیم علیہ السلام جو آپ کے ابو لعبان ہیں انہوں نے جب یہاں اپدا کی تو یہ کیا تھا بلد امین یا مکہ تو در حقیقت یہ مقامات کے نام ہیں لوگوں نے ان کو پھلوں کے نام سمجھ لیا اس میں دیکھنا چاہیے استاذ امام کی تفسیر کو لوگ دیکھیں میں نے بھی اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے تو قرآن مجید میں اس طرح کے جو بعض اسالیم ہیں اس میں لوگوں کو مشکل پیش آئی اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھ نہیں پائے کہ تاریخ کے کس پہلو کا یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے خاتمے کی طرف بڑھتے ہیں یہ بتائی گا کہ آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ ایک مسلمان والد یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ قرآن مجید کے اس اسٹائل اس اسٹرکچر اس یونرہ اس ڈکشن اس اس اسلوب بیان کی ندرت کو اپریشیٹ کرے تو کیا وہ میتھڈالوجی اے لاحی عمل ہے جو وہ بچپن سے اختیار کرے کیا اس کو فطرت کی آغوش میں رکھے اس کو قدیم جو تمدن ہے قبائل کا اس کی تاریخ پڑھائے کیا وہ چیز ہے کیا وہ نصاب ہے جس کے ذریعے سے یا وہ شعور کی عمر کو پہنچے تو قرآن کے مضامین اور اسلوب اس کو اجنبی محسوس نہ ہو یہ دنیا کے ہر علم ہر عدب میں دو رستے اختیار کیے جاتے ہیں ایک یہ ہے کہ جو اہل علم ہے وہ کس درجہ میں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہر آدمی کو آپ کسی فن یا کسی علم یا کسی عدبی چیز کا عالم نہیں بنا سکتے اس کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے یعنی کچھ لوگ ہوں گے جو کسی کتاب کو یا کسی علم کو یا کسی عدبی چیز کو اس کے اصل میار پر جا کر اپریشیٹ کریں گے اب ان کے ذریعے سے اس بات کی شروع تفسیر ہونی چاہیے اس کی تعلیم کا بندبست ہونا چاہیے تو جہاں تک بچوں کا تعلق ہے ان کو فطرت سے تو ضرور آشنا کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ فطرت سے آشنا نہیں ہے تو وہ خدا کو پہچاننے بھی دکت محسوس کریں گے اگر اپنے گرد و پیش میں انسان آنکھ کھولے شعور کی عمر کو پہنچے اور صرف انسانوں کی بنی ہوئی مصنوعاتی کو دیکھے تو وہ خدا کو کیا پہچانے گا اسے آسمان دکھائیے سمندر دکھائیے پہاڑ دکھائیے اس کو لے جائیے اور دکھائیے کہ کس طریقے سے سبزہ اکتا ہے اور کس طریقے سے پھل نکلتے ہیں میں نے دیکھا ہے بہت سے ایسے بچے ہیں ساری زندگی شہر میں رہے ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ پھل کھاتے ہیں وہ ان کے درخت کتنے خوبصورت ہوتے ہیں ان میں خوشے کیسے نکلتے ہیں ان میں شغوفے کیسے پھوٹتے ہیں اور اس میں کس طرح ترہ ترہ کی ندرتیں اس کائنات کا خالق دکھاتا ہے وہ تو دکھانا ہی چاہیے لازمان لیکن کسی آلہ درجے کی کتاب کی اپریسیشن یہ ہر آدمی نہیں کرتا علماء کا کام یہ علماء سے کسی فن یا کسی عدب کے علماء اقبال کو بھی لوگ پڑھائیں گے غالب کو بھی لوگ پڑھائیں گے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر بچے کو آپ اس قابل کر دیں کہ جیسے ہی اس کے ہاتھ میں بال جبریل یا دیوان غالب دیں تو وہ اس کو اس طرح اپریشیٹ کر سکے تو اس طرح کی کسی کتاب کو پڑھنے پڑھانے اس کا ذوق پیدا کرنے کے لیے تو چند لوگ ہی ہوں گے جو اپنے آپ کو وقف کریں گے یہ ان کا کام ہے کہ باقی لوگوں کی تعلیم پبندوست کریں پھر ہر شخص سے اس سطح کی اپریسیشن مقصود بھی نہیں ہے یعنی آپ قرآن مجید کو ایک عام کتاب کے طور پر جب پڑھتے ہیں جس طریقے سے اللہ کی ایک کتاب کو تذکیر اور نصیت حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے اور ایک عام آدمی کی حیثیت سے پڑھتے ہیں تو وہ اپنی نصیت آپ تک پہنچا دیتی ہے وہ جو بات کہنا چاہتی ہے وہ کہہ دیتی ہے جس وقت کسی کے اندر یہ ذوق پیدا ہوگا کہ وہ اس کو اس کی اصل میں جا کر دیکھے یہ جانے کہ وہ بات کیسے کرتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو علماء کی اہل علم کی علماء کا لفظ میں یہاں اہل علم کے معنی میں بول رہا ہوں ان کی رہنمائی درکار ہوگی اور یہ خدمت جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ قرآن کی شرع کرتے ہیں تفسیر کرتے ہیں قرآن مجید پر تصنیفات لکھتے ہیں قرآن کا تعرف کراتے ہیں قرآن مجید کی اس طرح کی جو مشکلات ہیں یا اس کے جو غامز و اسرار ہیں ان کو حل کر کے پیش کرتے ہیں تو یہی خدمت دنیا کے ہر علم و فن میں اہل علم کیا کرتے ہیں ہر آدمی جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ ہر علم اور ہر فن کا عالم نہیں بن جاتا تو یہ اللہ تعالی نے یہی نظام رکھا ہوا ہے سائنس میں بھی یہی ہے عدب میں بھی یہی ہے دنیا کے دوسرے علوم میں بھی یہی چیز ہے تو یہ خدمت انجام دینی چاہیے اس وجہ سے ایسا نہیں کہ ہر آدمی کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی عربی زبان اس کے اسالیب اس کے عدب پر ذوق آشنا ہو جائے نہیں اس کے لیے دو ہی رستے ہوں گے اگر وہ فلوا کے یہ طبعی ذوق لے کے آیا ہے اسی چیز کو اپنا فن یا علم بنانا چاہتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مراحل سے گزرے گا جن مراحل سے اس کتاب کے علماء گزرتے رہے ہیں اگر وہ عام آدمی ہے تو علماء کی رہنمائی میں اس کا مطالعہ کر لے جائے اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کتاب کے ترجمہ اس طریقے سے ہو اس کی شرع اس طریقے سے لکھی جائے کہ ایک عام آدمی بھی کسی حد تک وہ حض اٹھا سکے جو ایک عالم اس کتاب سے اٹھاتا ہے اچھا ہم سے بھی بتائیے گا کہ قرآن مجید کے تراجم ہم اردو زبان میں دیکھتے ہیں بے اتحاشہ تراجم اس کے ہوئے ہیں لیکن اس ترجمہ کو پڑھتے ہوئے جو اس کی اردو ہے اور اس کے اندر جو جس طریقے سے بات کو بیان کیا گیا ہے وہ بھی لگتا ہے کہ موجودہ احد کی زبان سے کچھ اجنبی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بائبل بھی خدا کا اس کے اندر الہام موجود ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہی اسلوب کی ایک جھلک نظر بھی آتی ہے اس کا جو ترجمہ ہوا ہے آپ قرآن کے ان تراجم کی تاریخ کو اور بائبل کا جو اردو میں ترجمہ ہے اس کے تقابل میں کیسے دیکھتے ہیں بائبل کا ترجمہ ادبہ نے کیا ہے ہمارے ہاں جو اردو میں ہے اس کا عربی ترجمہ بھی بہت اچھا ہے اگر آپ اس کو پڑھیں اسی طریقے سے جو انگریزی ترجمہ ہے وہ بھی ان لوگوں نے کیا ہے جو انگریزی زبان کے ادب آشنا ہے تو ہمارے ہاں عام طور پر ادبہ کم ہے جو قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی خدمت کرنے کے لئے اٹھے پھر یہ کہ ایک احساس غالب ہو گیا اور وہ یہ کہ ہم الفاظ کے نیچے الفاظ رکھیں گے اگر عربی زبان کے ادب کو سامنے رکھ کر اردو زبان کے ادب کی نزاکتوں کا لحاظ کرتے ہوئے ترجمہ کیا جائیں تو یقینا لوگ اس سے وہ لطف اٹھائیں گے ترجمہ بہرحال آخری درجہ میں ترجمہ ہی ہوتا ہے آپ اس میں اصل کو کم تر سطحی پر منتقل کر سکتے ہیں اور پھر قرآن جیسی کتاب یعنی جو محض کسی علم کی کتاب نہیں ہے بلکہ جو اپنے سٹرکچر اور اپنی صورت اور اپنی فارم کے لحاظ سے ایک ادب پارا ہے تو اس کو منتقل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا قرآن مجید کی نوعیت بیانیاں نہیں ہے جس طرح کہ آپ بائبل میں دیکھتے ہیں یہ کیونکہ خالص ادبی سٹرکچر کی چیز ہے تو اس میں اگر آپ تقابل میں دیکھنا چاہئے تو زبور کے تراجم کو دیکھنا چاہئے اس سے اندازہ ہو جائے گا قرآن مجید کا ایک زندہ اور ایک ایسا ترجمہ کہ جو لوگوں کو فلوا کے اپنی جانب متوجہ کریں وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ادبا کا کلم اس کو میسر ہوتا رہا ہے آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا یہ ترجمہ کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ اس کو کتنا عرصہ لگا کرنے میں اور یہ کیا مکمل ترجمہ ہو چکا ہے اور اس ترجمہ کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ جو نظم کی ریائت سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے تو جو باقی تراجم میں ان سے بنیادی فرق کیا ہے آپ کے ترجمہ کا یہی چیز جو آپ نے آخر میں بیان کر دیا ہے اصل میں میرے جلیل القدر استاذ امام امینہ صلی اللہی نے جو تدبر قرآن کے نام سے تفسیر لکھی ہے اس میں قرآن مجید کے نظم ہی کو واضح کیا ہے اور بہت خوبی کے ساتھ واضح کیا ہے اور اس طریقے سے وہ گویا ایک بریک تھو تھا قرآن مجید کے فہم میں بڑی غیر معمولی تفسیر ہے ان کی میں نے یہ دیکھا کہ ترجمہ کرتے وقت انہوں نے اس چیز کو ملحوظ نہیں رکھا یعنی ترجمہ عام طریقے ہی پر کیا ہے جس طرح سے لوگ کرتے رہے ہیں اس میں ان روابط کو ترجمہ میں نہیں کھولا لیکن آگے تفسیر میں بالکل واضح کر دیا ہے تو مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ ترجمہ ہی میں واضح ہونے چاہیے کیونکہ ایک عام آدمی ضروری نہیں ہے کہ وہ تفسیر میں اترے اور ان غوامز کو دیکھے ترجمہ اس کے سامنے ایک زندہ کلام کی حیثیت سے آنا چاہیے تو میں نے پھر ان روابط کو ترجمہ کے اندر کھول دیا ہے تو ایک بڑی خصوصیت تو اس کی یہی ہے کہ اس میں قرآن مجید کا نظم ترجمہ ہی سے باضح ہو جاتا ہے یہ تفسیر کی صورت میں بھی مکمل ہو چکی ہے پانچ مجلدات میں شائع ہو چکی ہے اور اس کا ترجمہ الگ سے بھی شائع کر دیا گیا ہے اس ترجمہ ہی کو اگر آپ صرف پڑھیں اور پینسل لے کر بیٹھ جائیں کہ کہاں کہاں آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ نظم کے معاملے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی گی یعنی ہو سکتا ہے کہیں کوئی سوال پیدا ہو اس کے بارے میں آپ مزید تحقیق کر سکتے ہیں لیکن عام آدمی کی سطح پر قرآن مجید کہاں سے بات شروع کر رہا ہے کن مدارج سے آگے بات بڑھا رہا ہے کس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے وہ سب بالکل واضح ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ اگر تفسیر یا حباشی یا کوئی چیز پڑھتے ہیں تو آپ اس کو اپیشیٹ کر سکیں گے تو اس میں یہ خاص خیال رکھا گیا ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اس طریقے سے کیا جائے کہ اس ترجمے کے ساتھ عام آدمی کو کوئی تفسیر پڑھنے کی ضرورت پیش نہ آئے عام صاحب کتنے عرصے میں آپ نے ترجمہ مکمل کیا ہے یہ میں نے اصل مشروع تو کر دیا تھا انیس سو چوراسی پچاسی میں لیکن اس وقت میری زیادہ توجہات کا مرکز یہ ترجمہ اور تفسیر نہیں رہی بلکہ میں اس زمانے میں اپنی کتاب میزان پر کام کر رہا تھا اس کی تکمیل ہوئی دو ہزار ساتھ میں اس کے بعد پھر میں نے یکسو ہو کر یہ سارا کام کرنا شروع کیا اور بیس سو چودہ میں یہ پائے تکمیل کو پہنچ گیا تھا لاک 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 شکر ہے اور اب یہ الگ بھی چھپ گیا ہے اور تفسیر کے اندر بھی شائع شکر ہے ہم سب بہت شکریہ ہمارے پروگرام کو یہاں پر وقت ختم ہوتا ہے ناظرین آج ہم نے بہت دلچسپ پہلوں پر غامدی صاحب سے تباتلہ خیال کیا جاننے کی کوشش کی کہ قرآن کا اسلوب کیا ہے وہ کیا ناغذیر تقاضے ہیں وہ کیا پری ریکزٹس ہیں جن کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے اور وہ کیا پہلو ہیں کہ جن کی عدم واقفیت کی بنا پر آپ قرآن مجید کی اسلوب کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے یہ بہت اہم موضوع ہے اس موضوع پر سلسلہ گفتگو بھی جاری ہے قرآن کی زبان میں یہ میسج کیسے کمیونکیٹ ہوا آیت صورت اور پھر گروپ کی صورت میں کیسے منتقل ہوا اس سب پر ہم غام صاحب سے اگلی نشیس میں بات کریں گے کوئی فیڈبیک دینا چاہیں ہم ایمیل کیجئے ہمارے پروگرام کا یہاں وقت ختم ہوتا ہے مجھے یاد دیجئے اللہ حافظ